السلام علیکم فرینڈز امجد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج دوستو یکم جلائی ہے تو ویورز آج میں آپ کو بینگن کی 3G کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا پھر اس کو کون کون سی فٹلائزر کیسے دینی ہے تاکہ اس کی گروہ تیزی سے ہو اور پھول زیادہ آئیں اور پھل بھی زیادہ سے زیادہ بنیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے تو دوستو پراشر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بینگن کے پودوں کو اوپر سے جو پتے ییلو ہو رہے ہیں اور اب یہ بڑا پلانٹ ہو رہا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ انرجی جو ویسٹ کر رہا ہے تو اب ہم اس کی اوپر سے اس کی کٹنگ کر دیں گے جب کٹنگ کر دیں گے تو پھر اس کی نئی جو برانچز آئیں گی کیونکہ یہ مچور پودا ہے ان پر فوراں پول آنا شروع ہو جائیں گے اور پھال بھی بننا شروع ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں فیٹلائزر کون سی اور کیسے دینی ہے وہ بھی ساری دکھائیں گے پہلے میں اس کی جو پٹنگ ہے وہ کالوں ہم تمام جو اس کی بڑی برانچز ہیں وہ تھوڑا تھوڑا چھوڑ کے دیکھ کے کہ کہاں کہاں سے یہ اس کی نئی برانچز نکل سکتی ہیں اس حساب سے دیکھ کے ہم اس کو کٹیں گے جنی شاکروں پر چھوٹے چھوٹے وہ بلب سے بنے ہوتے ہیں جو نوٹس ہوتی ہیں وہ دیکھ کے کہاں کہاں سے یہ اس کی ہماری نوٹس سے جو نئی برانچ نکل آئے گی اس کو دیکھ کے کٹنگ کرنی ہوتی ہے تو دوستو ہم اس کی ذرا کٹنگ کر لیں تو دوستو ہم اس کی کٹنگ کو ضائع نہیں کریں گے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے ہم جو ہماری کمپوسٹ بننا ہے اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ ڈی کمپوسٹ ہو کے پھر سے ہماری خاد میں تبدیل ہو جائے تو ہم اس کو ڈی کمپوسٹ گلی اس میں ڈال دیں گے اب دوستو سب سے پہلے میں نے جو میری کچن ویسٹ کی ڈی کمپوسٹ خاد ہے وہ تقریباً میں اس کو یہ دیکھیں ایک بک تقریباً آدھا کلو ہے یہ اس میں تقریباً ڈال دوں گا نمی والی ہے اور ورنہ تو یہ تقریباً تین سو گرام بنے گی تو یہ ہم دونوں پودوں میں اس طرح اسے ڈال دیں گے کیونکہ بارشیں ہو رہی تھیں تو پودوں میں مٹی میں ابھی نمی ہے ہم اس کو پانی نہیں دیں گے دونوں پودوں میں یہ فٹلائزر ہم دے دیں گے یہ دیکھیں اس میں بھی اسی طرح بھر کے جو ہماری کچن کی ویسٹ کی ڈی کمپوسٹ کی ہوئی خاد ہے جس میں سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ گرین ڈرائے اونین پیلز گارلک پیلز سارے یعنی کہ اس میں موجود ہوئے ہیں ایک شیلز ہوتے ہیں تو وہ ہم نے ڈال دیئے ہم اب اس کا آر دن کے لئے انتظار کریں گے آر دن کے بعد ہم اس کو کوئی اور دوسری فٹلائزر دیں گے تاکہ ہمارے پودے جو ہے نا وہ جلدی سے جلدی تیزی سے گروت کریں اور اس کی برانچز نکلنا شروع ہو جائیں تو آپ دوکھے دوستو ہم اس کو دیں گے یہ ہماری جو اس میں کافی چائے کی پتی کو مولڈ کیا ہو اس میں اونین پیلز کو کیا ہو یا بنانا پیلز کو کیا گارلک پیلز کو اس میں میں نے ڈی کمپوز کر کے اور اس میں تھوڑی مقدار اس کی نائٹو جن کی بھی ہوتی ہے جس سے ہمارے پودوں پر برپور پھال لاتا ہے تو ہم نے اس کو آر دن کے بعد آپ یہ دے دی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم پانی دیں گے زیادہ نہیں دیں گے کیونکہ ابھی بارشیں ہو رہی تھی نمی ہے تو اس میں بھی ہم یہ ڈال کے اس میں مکس کر دیں گے کیونکہ تقریباً ڈیلی بارش آ جاتی ہے تو میں اس میں کوئی بھی وہ پانی وغیرہ نہیں دوں گا اس کو اسی طرح چھوڑ دوں گا جیسے بارش آئے گی تو اس کے اندر جو نیوٹرنز وغیرہ ہوں گے پودے کے لیے وہ نیچے مٹی میں چلے جائیں گے اور جو پودے کے روٹس ہیں وہ انہیں خودی اپنے لے لیں گے اپنی خوراک حاصل کر لیں گے تو اب جو دوستو ہم فٹلائزر استعمال کریں گے اگلے آر دن میں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج آر دن کے بعد ہم دوسری جو فٹلائزر استعمال کرنے والے ہیں تقریباً ون ویک ہو گیا ہے اب پھر تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ کتنے اچھے اس کے جو اوپر سے کمپلین نکلنا شروع ہو گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نورس وغیرہ ایریا ہوتا ہے جہاں سے کوئی برانچ نکل رہی ہو وہ چھوڑ کے کاٹنے ہیں تاکہ ہمارے پودے کی جو برانچز ہیں وہ جلدی اور تیزی سے نکلیں اور مچور پودا ہے اور اس پر فوراً فروٹ آنا شروع ہو جائے گا اس کی 3G کٹنگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر میں اوپر اتنا بڑا جار تھا تو وہ میری جو مٹی کے اندر نیوٹنز ہیں وہ ان کو کھا رہا تھا وہ میں نے کار دیا اب جو نئی برانچز نکلیں گی وہ ہماری اگر نیوٹن کھاتی ہیں تو ہمیں اس کا بینیفٹ بھی دیں گی اس پر فروٹ بھی آئیں گے اور اس کا فروٹ بھی بنے گا تو آپ دوستو میں نے یہ جو ہے نا یہ پٹاٹو پلز لے لی ہیں تو اس کو میں نے 24 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اب ہم اس میں یہ دو لیٹر پانی ہے تو اب ہم اس میں ایک لیٹر پانی اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک لیٹر ہی دوسرے پودے میں ایسے ایڈ کر دیں گے تو یہ جو پٹاٹو پلز بچیں گے یہ ہم ویسٹ نہیں کریں گے ان کو ہم جو کمپوزٹ بننا ہے نا اس میں ڈال دیں گے یہ پھر ڈی کمپوزٹ ہو کے ہمارے کام میں آ جائیں گے تو اس میں بھی دوستو میں نے ایک لیٹر پانی جو تھا اس میں پودے کو بھی دے دیا ہے تو اب ہم اس کو ایک ہفتے بعد انشاءاللہ پھر دوسری فٹلائزر دیں گے تاکہ ہمارے پودے پر برپور پھال لائے اور اس پہ پھول آئیں اور برپور پھال بنیں تو دوستو آج ون ویک کے بعد ہم اس میں دینے والے ہیں جو فٹلائزر وہ ہے گارلک پلز گارلک پلز کو میں نے یہ تقریباً 36 گھنٹے پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کا اثر اس میں نکل آیا ہے کوئی بھی دوستو آپ جو پلز کی فٹلائزر دے رہے ہیں کم از کم اس کو 24 گھنٹے اگر بھگویں گے تو اس کا اچھا رزلٹ ملے گا اگر 48 گھنٹے ہو جائیں تو اس سے بھی زیادہ اچھا اثر ملے گا تو اگر آپ ون ویک کے لیے کر دیتے ہیں تو اس سے اور بھی زیادہ اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا تو یہ بھی ہم جو اس کا پانی ہے یہ بھی دو لٹر میں میں نے بھگوئے تھے ایک لٹر ایک پودے کو دے دیا ہے ایک لٹر دوسرے کو دیا ہے اس کے بھی جو اوپر پلز وغیرہ ہیں وہ ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کو ہم ڈی کمپوز بین میں ڈال دیں گے یہ دوبارہ سے ڈی کمپوز ہو جائیں گے تو وہ پھر ہمارے کام آ جائیں گے تو دوستو اس طرح اور اب انشاءاللہ میں آپ کو تقریباً یہ تقریباً 21-22 دن ہو گئے ہیں تو میں آپ اس کا رزلٹ دکھاتا ہوں پودوں کا اوپر فٹلائزر میں نے دے دی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو نئی برانچز آئی تھی ان پہ بہت اچھے طریقے سے فرود آنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں اس پہ اور ماشاءاللہ ہری بری پتیاں بھی نکلنا شروع ہو گئی ہیں پہلے وہ پیلے پیلے تھے تو اب نئی جو پتیاں ہیں اس پہ فلاور بھی آ رہے ہیں اور فرود بھی بان رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے فرود بان رہا ہے تو دوستو آپ ہی اپنے پودوں کو اسی طرح 3G کٹنگ کر کے بہنگن کی اس سے زیادہ سے زیادہ فرود لے سکتے ہیں اور فٹلائزر لازمی دینی ہے کیونکہ فٹلائزر جیسے ہی پودہ نیچے سے بڑا ہے اس کو طاقت ملے گی اس کے جو پر برانچز نکلیں گی ان پر فوراں آپ کا فرود آنا شروع ہو جائے گا دوستو میرے امید ہے کہ میری یہ چھوٹی چیز ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں نئے دوست میری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے نئے ویڈیو تک کے لیے سب دوستوں کو اللہ حافظ